اگر ہم اس کی ایکو سسٹم میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں دیکھو کہ where are the eggs laid یعنی یہ اگلنگ کہاں پہ کرتے ہیں یہ بھی ایکو سسٹم کا حصہ ہے how many times does it lay eggs یعنی اس کی life history کی بارے میں بات کرتے ہیں یہ کتنی دپا جو ہے اگلنگ کرتے ہیں what are the major predator parasites and pathogen اس کی major predator parasites وغیرہ کون کون سے ہے how does it depend again the enemies مطلب اس کا defense mechanism کیا ہے where does it live and what limits its distribution یعنی یہ اس area میں کس کس جگہ پہ ان کی distribution ہے کہاں کھا پہ یہ پایا جاتا ہے does the female mate multiple times یہ بھی آپ عزوالو جیوالی اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں where does mating take place at what season does development begin how does it find food یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کو خود پڑھ لیں کہ یہی چیزیں ہیں مثل میں ایکو سسٹم میں جو ہے وہ ایک پارٹیکولر سپیشی کی ایکو سسٹم میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں صحیح ہے تو آگے how it does it find how far can it travel when is it active what does its closer relative یعنی اس کے جو closer relative ہے ان کے ساتھ competition کا جو ہے وہ شک ہے تو اس کے ساتھ ان کا کیا وہ وہ کہاں سے پوڑ لے لیتی ہیں what is the general nutrition quality of the food یعنی اس کی جو پوڑ وہ لے رہے ان کی nutritional quality کیا ہے what does it eat and what does it eat as adult یعنی adult stage میں ہی کیا کہتے ہیں اور nimple stage یا labil stages میں کیا کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم جب ecology insect ecology پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں study کرتے ہیں پھر ecology individual insect میں جب ہم آجے جہے response to environmental condition determines and individual fatness ٹھیک ہے individual use of habit and food resources alter the special and temporal pattern of the habitat structure and resource distribution for other organisms یعنی یہ simple الپاد میں یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ food available ہے تو وہاں پہ آپ کو insect میں لیں گے جہاں پہ food available نہیں ہے تو ظاہری باتیں وہاں پہ insect نہیں ہوں گی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو food availability ہے یہ effect کرتا ہے special distribution of the insect یعنی اس area میں insect کی distribution ہو جائے وہ effect کرتا ہے insects have been particularly successful in adapting to environmental changes over four hundred million years ٹھیک ہے several attributes جو ہوا and ecological successes یعنی یہ خونکون سی success ہے خونسی adaptation جس کی وجہ سے جو ہے insect جو ہے وہ ایک 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 ایمپارٹنڈ ایمپارٹنڈ ایولوشنری ایکالوجیکل ایڈنڈ کی شکل میں جو ہے وہ آج کے دور میں موجود ہے تو اس میں جو سب سے پہلے اس کی ایک small size ہے کہ ان کا جو size وہ اس وجہ سے یہ ایک passatل پانچ سکسپل کریچا ہے دوسرا پانچ ہے کہ اگزسکلیٹن پھائیٹس پھائیٹس پھائیٹسگیٹن پھائیٹسٹن اگنس پردیشن ڈسیکیشن یعنی ان کا اگزسکلیٹن ہے وہ ہے پریڈیشن سے پردیشن دے رہی اور دوسرا دسیکیشن سے یعنی خوشک ہونے سے میٹا مرپاسی نسیر پر ایک جو سکیلیٹل لیمیٹیڈ گروہ تا بٹ فرمیٹ پارٹیشننگ آب ہیبیٹیٹ اینڈ رسول سامنگ لائف سٹیج یہ بڑا امپارٹنڈ پوائنٹ ہے ایدھر بڑا امپارٹنڈ ہے کیونکہ جن انسیٹ میں میں کمپلیٹ میٹا مرپاسی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کمپلیٹ میٹا مرپاسی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ پارٹیشننگ آب ہیبیٹیٹ بھی کرتا ہے یعنی اس کا ایڈلٹ سٹیج جو ہے وہ ایک قسم کی فوٹ پر فیڈ کرتا ہے جبکہ اس کا جو ایمیچ ہے اور سٹیج ہے وہ دوسری قسم کی فیڈ پر فیڈ کرتا ہے جس طرح آپ بٹرپلائی کی مثال لے لی تو بٹرپلائی جو ہے وہ خود نیکٹر وغیرہ پر فیڈ کرتے لیکن جب اس کی جو لارول سٹیج ہے وہ زیادہ تر جو ہے ویجیٹیشن پر فیڈ کرتے ہیں ایمیچ ہے اور ایڈلٹ انسیکٹ کین ڈیپر ڈرامیٹیکلی ان فارم ان فانکشن انڈ دیئر بائی دیئر بائی کین لیو ان ڈیپرنٹ ایبیٹیٹ ان پیڈان ڈیپرنٹ ریسورسی یہ وہی جو پہلی والے پوائنٹ ہے یہی جو ہے وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ریڈیوسنگ انٹرا سپیسیپک کمپیٹیشن چونکہ ایک ہی انسیکٹ ہے وہ مختلف سٹیج میں مختلف قسم کی ریسورس پیڈ کرتے ہیں تو اس لئے اس کا ریڈیوسنگ انٹرا سپیسیپک کمپیٹیشن یعنی یہ اس کا ریڈیوسنگ جو ہے وہ کیا ہے وہ انٹرا سپیسیپک کمپیٹیشن پر ایگزامپل یہ وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی وہی ایگزامپل جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈریگن پلائی اور میپلائی نیو ان ایکویٹی ایکو سسٹم ایکو سسٹم is immature but in terrestrial ecosystem is adult یعنی یہ جو میپلائی ہے یا ڈریگن پلائی کی جو immature state ڈریگن پلائی بلکل ایکویٹک سسٹم میں آپ کو میں نے نمکہ بتایا کہ نمکہ بلکل ایکویٹک ہوتا ہے اس کی جو پیڈنگ ہے بیٹے وہ ساری ایکویٹک انواریمنٹ میں ہی کر دے جبکہ اس کا جو ایگزامپلائی آپ جانتے ہیں تو دریگن پلائی کی جو پیڈنگ ہے بیٹے وہ terrestrial ہے تو in this way they reduce the intraspecific competition ایکی species ہے لیکن دونوں کے درمیان جو ہے وہ competition جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھر flight evolved first among insects and comfort as distinct advantage for other organisms یہ وہی points آپ کو بتا رہے ہیں کہ what are the reasons that contribute to their evolutionary and ecological success تو یہ ساری points آپ کو discuss کر لے سہیے یہاں پہ یہ اگلا point ہے کہ flight جو ہے یہ بھی ایک بڑا important point ہے اس انسٹ کی successful evolutionary point of view سے یہ بڑا important ہے کہ اس میں flight کی ability بھی ہے flight permits rapid long distance movement and slow facilitate discovery of new resources as well as escape from predators or unfavorable conditions ہے یہ وہی continuous points ہے یہاں سے کہ جی ایک تو small scale ہو گیا اور یہ مختلف قسم کی پھر اس میں flight ہے وہ last way وہ stage member of the same species یہ کچھ terminology ہے اگر کوئی یاد کر لے تو ظاہری بات ہے کہ member of the same species called homotile effect اور member of another species called heterophile effect ٹھیک ہے اگر same species کا جو effect ہے تو اس کو homo homo optile effect کہتے ہیں اور اگر مختلف قسم ہے تو یہ ہیٹرو فائل کہتے ہیں اس کو insect peed with high reproductive rate and low survival rate are called our strategists as in epits یعنی وہ insect یہ میں نے اس لیے اسمال کی ہوئی ہے کہ آپ کی information کیلئے اگر کوئی پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے نہیں تو ضرور نہیں کہ آپ اس کو اس کیلئے پڑھ لیں لیکن اچھی بات ہے کہ جی کہ وہ جو high reproductive rate ہیں اور ان کے survival rate کم ہوتے ہیں ان کو کہا کہتے ہیں ان کو our strategists insect کہتے ہیں سہیے اور case strategists reduce slowly reproduce slowly but effectively compete for environmental resources and so their survival rate is high. اسی ہے carding mata apple یعنی دو مختلف قسم کے categories ہیں ان سے ایک کو کہتے ہیں our strategists اور case strategists. تو ایک میں reproductive rate جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن survival rate کم ہوتی ہے دوسری میں جو ہے reproductive low ہوتی ہے slow ہوتی ہے لیکن اس میں جو survival rate ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے سہیے تو یہ اچھی بات ہے کہ ایز انٹرمالوجس آپ کو یہ figure جو ہے یہ just definition ہے سہیے تو ایز انٹرمالوجس آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں پھر پھر insect interact with abiotic environment تو abiotic environment میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ cold environment ہے heat ہے unsuitable environment ہے ڈائپاز ہے migration ہے یہ سارے جو ہے وہ abiotic condition میں آ جاتے ہیں لیکن تو unsuitable environment کو یہ کیسی ڈیل کرتے ہیں how ڈیل with the unsuitable environment تو یا تو یہ ڈائپاز میں جاتے ہیں یا پھر migration کرتے ہیں ایک جگہ سے جو ہے وہ دوسری جگہ moment کرتے ہیں insect population پھر اس میں ہے کہ جی insect population جو ہے وہ کن component سے جو ہے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرف جو ہے biotic component اور اس طرف جو ہے abiotic component تو insect population کس طرح افیکٹ ہو جاتی ہے ان سے تو یہ انہوں نے دیکھا ہوا کہ جی temperature ہے یہ abiotic component ہے white جو ہے wind ہے rain ہے light ہے pesticides ہیں پھر ادھر جو ہے وہ other members of the same species ہیں competition ہیں food sources ہیں natural enemies ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو pesticides ہیں یہ انہوں نے ادھر بھی ایک وہ کیا ہوا ہے ایک aero ادھر بھی کیا ہوا ہے کہ pesticides جب آپ استعمال کریں گے تو جو natural enemies ہیں وہ بھی ان سے افیکٹ ہوں گے صحیح ہے تو یہ insect population ہے اور یہ abiotic components ہیں اور یہ abiotic component ہیں پھر biotic factor density ڈیپینڈنٹ فیکٹر یعنی وہ فیکٹر جو دنسٹی بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فوڈ ہے ایکاڈک ٹو نوٹریشنل ان سے گرائز ان ٹو یہ جو کٹیگریز ہیں میری خیال میں اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہ ایز ایز اوالوجس آپ سب کو پتے کہ جی ہم نیورس کون سے انسٹ ہے اور کار نیورس کون سے اور بیورس کون سے پولی پیگس دسمانوں پر اگر اس کی ایسی کٹیگریز ہیں جو کہ آپ لوگ اس کو جانتے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتے تو ہم اس کو خیرے دوبارہ ڈسکس کریں گے لیکن بائیوٹک فیکٹرز جو ایسی فیکٹر ہیں جو کہ ڈنسٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بینیفیشل اسوسییشن ہے تو یہ اسوسیشن میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ جی سمبیاتک ہے کامنسیلیزم ہے میوچولیزم ہے تو یہ بھی اس بیالوجس جو آپ کو اچھی طرح بتائیں اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر دیں پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ آگیا تو ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ آپ کی دوسری سبجیک میں آپ بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو اس میں اس میں دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کسی کو مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگ اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اس لئے اس پر ہم جلدی سے گزرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ یہ کورس میں نہیں شامل ہے یہ آپ کے کورس میں شامل ہوگا صحیح ہے لیکن یہ جو ترمینالوجیز ہیں بہت کامن ترمینالوجیز ہیں اور پارٹیکلرلی زوالی جی کی سٹورنٹ کیلئے تو بہت زیادہ پھر کامن ہے تو پھر بھی اگر آپ لوگ اس کو پڑھ لیں پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کو ڈسکس کریں گے دوبارہ فیکٹرس انفلینسنگ پوپلیشن گروہ یعنی وہ کونسی فیکٹر ہے جو کہ پوپلیشن گروہ کو جہے وہ رفیکٹ کرتے تو اس میں کمپیٹیشن ہے کمپیٹنگ with one another or with members of another species for limited resources like poor, made, suitable tried for opposition or evapation. Intraspecific کمپیٹیشن جو انسیک کی درمیان یعنی سپیشی کی درمیان جو ہے when members of population of the same species compete for resources we call it intraspecific کمپیٹیشن تو یہ cannibalism in American bone cannibalism in later stage groups of this cryosophage اس میں اثر پہ اگزامپل کس چیز کی دے رہے ہیں یہ intraspecific کمپیٹیشن کی اور یہ جو فیکٹرز ہے یہ کیا ہے فیکٹرز انفلینسنگ پوپلیشن گروہ پر انٹر انٹر سپیسیپک کمپیٹیشن ہے تو بھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا چاہیے انٹر سپیسیپک کمپیٹیشن کے بارے میں یہ ساری باتیں کر لیں تو اس کو آپ read کر لیں اس میں کوئی وہ نہیں اس کا بلکل آپ چھوڑ دیں یہ جو سنٹنس ہے کیونکہ اس میں پھر آپ کو گاس پرنسیپل یاد کرنے پڑیں گے تو گاؤس پرنسپل جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے یہ آپ کے کورس ہے تھوڑا سا پھر ہٹکے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتے تو بلکل آپ اس کو ریٹ کر لیں لیکن اس کی the elimination of one species by another is the result of inter specific competition has come to known as the competitive conclusion principle اور گاؤس پرنسپل یہ گاؤس پرنسپل ہے یہ پھر آپ کو ڈیٹیل سے دیکھنے پڑیں گے اس لئے آپ اس sentence کو جو ہے وہ چھوڑ لیں صحیح اور یہ پھر اسی کے example دی ہوئے for example when floor beetles and یہ دونوں جو beetles they were born in the same jar آپ لو one species eliminate ڈال یعنی کیا کر دے کہ جب ایک ہی مطلب دو species جو ہے وہ ایک ہی ball میں ایک ہی جار میں floor میں ڈالے گئے تو کیا ہوا کہ ایک species بالکل eliminate ہو گیا یعنی ایک species بالکل competition کی وجہ سے جو بالکل ختم ہو گیا تو اس elimination کو کیا کہتے اس elimination کو اصل میں gas principle کہتے گاؤس پرنسپل میں نے بتا رہے کہ ڈیٹیل کی جو چاہیے تو وہ بے شکل ہے وہ دوسری جگہ سے پڑ سکتے ہیں ڈیٹیٹر اور پیرسائیڈ ہیں تو پیرسائیڈ اور پیرسائیڈ پیرسائیڈ میں آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ پتا ہوگا کہ ان انسیک پیرسائیڈ آف این ارتوکوٹ پیرسائیڈ اور پیرسائیڈ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پیرسائیڈ اپنی جو ہوسٹ ہے اس میں صرف ڈیجیز کاس کرتے ہیں اور نیٹ نیسیسری کل ہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو کل کر لے بس اس کو بھی کر دیتا ہوں اور اس کو اس میں ڈیجیز جو ہے وہ کاس کرتے ہیں مار بھی سکتے ہیں ضروری نہیں مر بھی سکتے ہیں اس وجہ سے لیکن پیرسائیڈ ایسی ریلیشنشپ ہے جس میں کہ جو واسٹ ہے ہاسٹ کرتے ہیں وہ ایگلنگ کرتے ہیں اور اس ایگلنگ کے وجہ سے جو ینگ ون نکلتے ہیں وہ اپنے ہوسٹ کو کمپلیٹلی کہا جاتے ہیں مطلب کمپلیٹلی اس کو ختم کرتے ہیں تو یہ ان دونوں میں سے دونوں میں بھی کرتے ہیں